بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری آپ کے اپنے چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس میں آپ سب کا بہت زیادہ ویلکم ہے تو آج ہم بنائیں گے چکن بریانی جو کہ ذرا ہٹکے ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کا جو سٹائل ہے وہ ذرا ہٹکے ہے وہ میرے گھر کا سٹائل ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور یہ ہماری پتیلی ہے اور باقی ہمارے پاس دو کلو چکن ہے اور ایک کلو چاول ہے اور باقی سارے مسالے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں چکن بریانی اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں تاکہ میرا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے بہت ہی مزے دار مسالے دار ہٹ سپائسی چکن بریانی گھر پہ تو جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے گیس کے اوپر رکھا ہے کڑائی کو اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ کوپنگ آئل کیونکہ ہمارے پاس ایک کلو چاول ہیں اور دو کلو چکن ہیں اور یہ تین میرے پاس درمیانے سائز کے پیاز ہیں جو کہ میں نے آئل کے اندر ڈال دیئے ہیں اور اب اس میں میں ڈالوں گی یہ پورا بنچ ہے لیسن کا جس کو میں نے باری کٹ لیا ہے فریش اس میں ہم پیسٹ بلکل بھی یوز نہیں کریں گے تو یہ فریش گارلک میں نے کٹا ہوا اس کے اندر ڈال دیا ہے اب دونوں کو براؤن کریں گے تو یہ دیکھئے جب اس طرح سے آپ کا یہ جو لیسن اور پیاز ہے براؤن ہوگا تب آپ نے اس میں چکن ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اس کو آپ نے براؤن کرنا ہے بلکل گولڈن براؤن تو یہ آپ چیک کریں اس طرح سے آپ کا جو چکن ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے براؤن ہو چکا ہے اس کو اتنا براؤن کرنا مست ہے کیونکہ اسی سے آپ کی بریانی میں ذائق آئے گا خوشبو آئے گی تو اب ہم اس میں چیزیں دوسری ایڈ کریں گے یہاں بھی ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ اب ہمارا مسالہ نیچے نہ جلے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میرے پاس یہ چار ٹومیٹوز ہیں درمیانے سائز کے وہ ہم نے ڈال دیئے اور یہ ہمارے پاس سات سے آٹھ ہری مرچیں ہیں وہ ڈال دیں کٹیوری اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ کا پاودر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہی اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی کا ہلدی ڈالنا مست ہے ادروائز آپ کا بریانی بریانی نہیں پلاو لگے گا اور ایک چمچ بھر کے ہم نے اس میں کٹی لال مرچ کا ڈال دیا اور ہاف ٹیبل سپون اس میں بلیک پیپر ڈال دیا اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے نمک تو یہ سارے مسالے اب ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ہاٹ سپائسی بریانی بنتی ہے یہ تو اب ان مسالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے چکن کے اندر مکس کرنا ہے اور فلم آپ کا یہاں پہ نارمل ہونا چاہیے نہ کم نہ زیادہ تو پانچ منٹ کے لیے ہم نے فرائی کیا ہے چکن کو مسالوں کے اندر اور اب یہ دیکھیں میرے پاس ہے نیشنل بریانی مسالہ تو اب ہم اس میں یہ نیشنل بریانی مسالہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے پورا پیکٹ نہیں ہاف سے میں نے زیادہ ڈال دیا اس کے اندر کیونکہ ہم نے الگ سے بھی سپائسیز جو تھے وہ بھی اس میں ڈالی ہیں تو اس طرح سے پانچ منٹ کے لیے ہم نے پھر گوشت کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے تو پانی تقریباً ایک لیٹر پانی ہے جو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس سے زیادہ نہیں تو اب ڈھکن دے کے ہم اس کو بوائل آنے تک پکنے دیں گے تو یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں پانی بوائل ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر چمچ ہلائیں گے یہ دیکھیں تو اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ایک کلو چاول ہیں بہت ہی مزیک ہے اور خوشبودار چاول تو یہ باسمتی رائیس ہیں تو پہلے بھی میں نے بریانی بنائی تھی وہ میں نے بنائی تھی سیلا چاول کے اندر یہ ہے باسمتی چاول کے اندر تو اب ہم نے اس کو ہلانا ہے اندر مکس کرنا ہے پانی کے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم ڈھکن لگا کے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے پکنے دیں گے تو اب یہ دیکھیں بوائلنگ ہو رہی ہے اب یہ میرے پاس چار لیمن ہیں جن کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے یہ دیکھیں تو یہ چار لیمن میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے لیمن بریانی کے اندر بہت ہی مزیکے لگتے ہیں تو اب ہم پھر اس پر ڈھکن لگائیں گے اور پھر اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے اور پکائیں گے تو پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ بریانی کے اندر جو وارٹر ہے وہ کافی حد تک ڈرائ ہو چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ بہت ہی سلولی چمچ کو ہلانا ہے ادرائیس چاول ٹوٹ سکتے ہیں تو فرینڈز بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی یمی خوشبو آ رہی ہے اس وقت تو اب ہم یہاں پہ اس کو دم لگائیں گے تو اب ہم نے گیس کے اوپر توے کو رکھنا ہے اور توے کے اوپر ہم رکھیں گے چاولوں کی کڑائی اور اس کو ہم دم لگائیں گے اور ڈھکن کے اوپر آپ نے رومال کو اچھے طریقے سے پیٹ کے تو پھر اس کو دم لگانا ہے اور دم ہم لگائیں گے بیس منٹ کے لئے تو بیس منٹ گزر چکے ہیں واو ماشاءاللہ آپ چیک کریں بریانی کو دیکھیں آپ بلکل بن چکی ہے تیار ہو چکی ہے پانی اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اور دیکھیں کس طرح سے کھلا کھلا سا ایک ایک چاول کا دانا آپ کو نظر آ رہا ہے تو چلی کے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی یہ آپ دیکھیں بریانی بن کے آپ کے سامنے تیار ہیں بہت ہی مسالے دار بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی ذائقے والی اس کے ساتھ سیلڈ ہے اس کے ساتھ رائتہ ہے تو آپ اس طرح سے بنایے کھائیے انجوائی کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں بہت ہی بہت ہی اللہ حافظ